ہمارچل کے زلہ سرمور کے ہریپردھار گاؤں میں ایک ایسا مندر ہے جہاں اگر کوئی اپنے شتروں کے بناش کے لئے اس دیوی کو پکارتا ہے تو یہ دیوی اس شتروں کی بلی لے لیتی ہے یہ مندر ہے ماں بگھائین کا شیرگول مہارات سے جڑی لوگ کتھا میں ماں بگھائین کا اولیک ملتا ہے اس کے انسار ماں بگھائین شیرگول کی مو بولی بہن تھی کہتے ہیں کہ شیرگول مہارات کے شورے اور چمتکار کے قصے ہمارچل کی وادیوں سے ہوتے ہوئے دلی سلطنت تک پہنچے شاسن کر رہے ترکیوں کا ایک ہی ادیش یہ تھا دیوی شکتی پرابت ایسے مہاپورشوں کو چمڑے کی بیڑیوں میں باندھ کر شکتی ہن کرنا اور قید کر یادنائیں دینا آوشک منترنہ تتھا ویشیشت صبح کے بہانے ترکی راجہ نے شیرگول مہارات اور ان کے بھائی جندریشور کو دلی آنے کا نیمنترن بھیجا دلی پہنچتے ہی انہیں چمڑے کی بیڑیوں میں قید کر انہ دیوی مہاپورشوں کے ساتھ کاراواس میں ڈال دیا گیا اسی کاراواس میں ایک کام کرنے والی تھی شیرگول نے ان سے یہ اچنا کی کہ وہ کاراواس سے نکلنے میں ان کی مدد کریں کام کرنے والی نے سپاہیوں کی نظر سے بچتے ہوئے انہیں ایک چاکو دیا جس کی مدد سے اپنی بیڑیاں کاٹ ویسا بھی آزاد ہو سکے اس اپکار کے لیے شیرگول مہارات نے اس کام کرنے والی کو اپنی دھرم بہن بنا لیا اور انہیں دیوی شکتیاں بھی بردان کی یہ کام کرنے والی اور کوئی نہیں بلکہ ماں بگھائین تھی چوکھٹ دانب کا بد کرنے کے لیے جب شیرگول ہیماچل لوٹے تو ماں بگھائین بھی ان کے ساتھ آگئی چوکھٹ کے بد کے بعد اور چوردھار پر مندی ستھاپنا کے بعد جب شیرگول کے انتردھیان ہونے کا سمایہ آیا تو ماں بگھائین نے ان سے اپنے رہنے کے لیے ستھان مانگا شیرگول نے بگھائین کے لیے چوردھار کے پشچی میں پڑھنے والے ہری پردھار کو نردھارت کیا ماں بگھائین کو سندہ ہے تھا کہ ایک چھوٹا سا پرگنا ان کو ترپت کرنے لائق بلی نہ دے پائے گا حتی انہوں نے شیرگول سے انہیں ستھانوں میں جانے کے لیے آگیا مانگی شیرگول نے کہا کہ تم شبکاریاں تتھا لوگوں کی بھلائی ہے تو اچھانوس اور کہیں بھی جا سکتی ہو پرانتو کسی کا دمن کرنے کے لیے جانے سے پہلے تمہیں میری آگیا لینی ہوگی اور کسی بھی آدمی کی بلی لینے کے لیے جب بھی جاؤگی پہلے اسے سجد کروگی ارثات پہلے اس آدمی کے مویشیوں کی بلی لوگی تاکہ وہ آدمی جان پائے کہ یہ دیوی پرکوب ہے اور اگر وہ تمہیں بلی دے کر خوش کرتا ہے تو تم اس آدمی کو بینہ ہانی پہنچائے واپس لوٹاؤگی شیرگل کو آشواسن دے کر ماں بغہین اپنے نردھاری ستھان پر چلی گئی شیرگل کی آگینوزار ہری پردھار میں ستھانی لوگوں دوارا ایک مندر کا نرمان کیا گیا اور اس میں ماں بغہین کی مورتی کو ستھاپیت کیا گیا ستھانی لوگ ماں بغہین کو ماں کالی کا روپ مانتے ہیں یدی کوئی وقتی نے اپنے شتروں کے وناش کے لیے بکارتا ہے تو سر وپردھم شیرگل مہاراج کو شید یعنی ان کی آگیا لینے کے لیے ایک روپیہ رکھتا ہے تاکہ ماں بغہین مینہ روک ٹوک اس کے شتروں کے خر جا سکے پہلے وہ اس گھر کے مویشوں کا بھکشن کرتی ہیں تاکہ وہ وقتی کسی کنکر یا پنڈیت کے پاس جا کر یہ جان سکے کہ یہ ماں بغہین کا پرکوب ہے اس کے پسچات اگر وہ وقتی بغہین کو بلی دے کر پرسند کرتا ہے تو وہاں واپس لوٹ جاتی ہیں انیتہ وہاں پہلے اس وقتی کے پریوار کے سددسیوں کو ستاتی ہیں اور اگر تب بھی انہیں بلی نہ دی جائے تو وہاں ایک ایک کر گھر کے سبھی سددسیوں کی بلی لینے لگتی ہیں اور اس گھر کا سروناش کر دیتی ہے اور آج بھی ماں بغہین کا یہی نیم ہے موسیقی 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 موسیقی